اسلام علیکم فرینڈ صاحب دیکھ رہے ہیں مومن گوٹ فارم آپ اگر میں چینل پہ نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آکون کو دبانا نہ بلے گا فرینڈ صاحب آپ لوگوں کو ڈیلی کے اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں جیسے کہ بھی آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں دوستو پانچ بکروں کا لٹ ہے ماشاءاللہ سے فل کالیٹی میں بچے ہیں اور فل ویکسینیٹڈ بچے ہیں دوستو مومبئی کلیمیٹ سیٹ ہے اور ان بچوں کی ڈیٹیلز کی بات کریں تو یہ 28 سے 32 کیجی کے درمیان بچے ہیں دوستو اور 4 مہنے سے لے کے 6 مہنے تک کے بچے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے کالیٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اجمیرہ ہے اس میں ایک اجمیرہ مونڈا ہے ماشاءاللہ چہرے والا دیکھیں اور ایک گجری میں بچے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں گردن پہ پیچ ہوگیرا ہے چہرے والا بچے ہیں دو بچے اور ہیں اجمیرہ کے دوستو اس میں ماشاءاللہ سے فل کالیٹی والے بچے ہیں انشاءاللہ دوہزہ چوبیس پچیس میں تیار ہونے والی چیز ہے ماشاءاللہ بناوڑے کے جسم کی لیند سائز بہت اچھی ہے انشاءاللہ بنے گے چہرے والے بچے ہیں اور سب سے مہنے بر سے یہ مومبئی میں سیٹ ہے فل ویکسینیٹڈ ہے اور کوئی چیز کی مطلب آپ کو لے کے جا کے صرف بچوں پہ محنت کرنے یہ تیار کرنا ہے انشاءاللہ آگے بہت اچھے بننے والی چیز ہے اور یہ بچے مومبئی میں ساکی ناکہ میں آویلیبل ہے یاسر بھائی کے پاس جن کی ویڈیو میں ہمیشہ اپلوڈ کرتا ہوں اپنے چینل پہ دوستو ماشاءاللہ سے ان کی کالیٹی میں ان کا کام ہوتا ہے ہیدرابادی میں سوجت میں بربروں میں اور بھی بریڈ میں پورا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے فل کالیٹی میں کام کرتے ہیں ان کے بچے الحمدللہ تیار ہوتے ہیں میں نے ریسنٹلی ان کے بچے دیکھا تھا دوستو ایک سو بیس ایک سو پچیس کلو پہ تیار ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ سے کالیٹی کا کام کرتے ہیں یاسر بھائی اگر کسی کو بھی اس میں سے ایک یا دو یا پورے بچے لینا ہے آپ یاسر بھائی سے ڈیریک کانٹیکٹ کریں دوستو بچے آپ کو لائف دیکھنے بھی انشاءاللہ مل جائے گے میں نمبر سکرین پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ